اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے یہ تو میں نے بات کی ہے نا مولویوں کی مولویوں کا ہمارا عقیدہ آل سنت کا عقیدہ شاہ جی آپ آل سنت والوں کو مولوی نہیں مانتے میں نے کہا یہ مولوی ضرور ہیں لیکن یہ عاشقوں کے بھی ایمام لگتے ہیں یہ صرف مولوی نہیں یہ عشق کے مرکز ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ آل سنت و جماعت میں جس مولوی کو بھی پڑھو گے وہ خانی تمہیں مولوی نہیں بلکہ ولایت کے اعلی مرتبے پہ فائز نظر آئے گا مولوی نہیں ہوگا بلکہ وہ ولایت کے اعلی درجے پر فائز ہوگا چلیں پنجتن پاک کے نام کی نسبت سے میں پانچ نام آپ کو گنوا دیتا ہوں آپ محبت سے پنجتن پاک کی نسبت میں پانچ مرتبہ سبحان اللہ کہیے گا اور میں نے جو آیا مبارکہ پڑی ہے جلدی سے اس کی تھوڑی شطہ شریع کر کے قبلہ پیر جی کو مائک دے دیں گے حضرات توجہ فرمانا مولوی ہے نام اس کا ہے پیر طریقت رہبر شریعت ہے مولوی نام ہے پیر محر علی شاہ لیکن عشق کا ایسا مرکز ہے کہ لوگوں کو ختم نبوت پہ بہرہ دینا بھی سکھا گیا ختم نبوت پہ جینا بھی سکھا گیا اور لوگوں کو بتا گیا کہ جو نبی کا ہو جائے کل کائنات اس کی ہو جاتی ہے نارا ری سال ہاتھ کھڑا کر کے تاج دارے ختم نبوت تین دفعہ آکھوں تاج دارے ختم نبوت زندہ با زندہ با زندہ با تاج دارے ختم نبوت لے بھائی لے بھائی لے بھائی لے بھائی لے بھائی لے بھائی یا رسول اللہ لے بھائی لے بھائی مجھے پتا ہے کہ پہلے جملے پہ آپ کا یہی حال ہونا تھا اب اس سے آگے چلتے ہیں میں نے ابھی صرف ایک مولوی اور ایک ولی کا تعارف کروایا ہے میں اس سائٹ سے اس لیے شروع ہوا راولپنڈی والی سائٹ سے کیونکہ اتر بندے بوتے ساتھ حالانکہ سجے پاسے بوتے ہونے چاہیے یہ ذرا نکرے لگے انہیں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جانگے تو پھر اتر علی بھی گل کرانگے مونسیس بست علی گل کر لینے مولوی کا نام ہے سخی سلطان باہو مولوی ہے لیکن عاشقوں کا امام بھی ہے خالی مولوی نہیں یہ بڑی داڑی والوں کو یہ پنجابیش گند پلے کھا پہ گیا انہوں نے پتہ نہیں چلیا وہ سمجھ نہیں سکے وہ اس بات کو جان نہیں سکے کہ آل سنت و جماعت کے مولوی ولایت کے آلہ درجے پر فائد ہیں اور پیر جی ہم تو کسی عام بندے کو مولوی عام بندے کو پیر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اٹھاؤ اللہ حضرت کا فتاوہ اٹھاؤ امام شامی کو اٹھاؤ امام ابن حجر مکی کو پڑو شاہ عبدالحق محدث ہے دیلوی کو پڑو حضور مجدد پاک کو عزید مارا موٹا بندہ کدی ولی نہیں منیا وہ جڑا کتے لڑانا لاؤوے جڑا ککڑ لڑانا لاؤوے جڑا داڑی رکھنا تے قبول نہ کرے لڑانا لڑانا چھڑ داوے عزید اے ہو جے بندے نو پیر نہیں من دے عزید پیر دیوں نو ماننے آن جڑا ندر کرے دے پینڈان دے پینڈ مومن بھی کر داوے نبی دے آشک بھی کر داوے دے تیسرے مولوی دا نائیں ہاچی نوشا گانج باکش رحمت اللہ حبال نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ گھوسیا حق نوشا سچ نوشا ایک نظر کرمدی تک نوشا حق نوشا سچ نوشا ایک نظر کرمدی تک نوشا حضرات توجہ فرمائیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں میرے دادا مرشد اور وہ عظیم معلم بھی ہیں مبلغ بھی ہیں جنہوں نے سرزمین پنجاب میں مصطفیٰ علی صلات و تظنیم کے وہ شاکوں کی تربیت کی مولوی بھی ہیں ولی بھی ہیں کہتے ہیں جی یہ جاہل یہ دیکھیں جی سنیت کے پیر جاہل ہیں میں نے کہا تو نے سنیت کے پیروں کو پڑا کہا ہے تو محلے میں لٹرن پٹرن لوگوں کو پیر مانتا ہے ہم ایسے بندوں کو پیر مانتے ہی نہیں ہم تو پیر اسے مانتے ہیں جسے فکرِ عالی حضرت بھی آتی ہو اور جسے تصوف میں مجددِ پا کی نوکری بھی کرنی آتی ہو یہ صرف ایک جملہ ہے اور اس ایک جملے پہ گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے صرف ایک جملے پہ گھنٹوں تقریر ہم اسے پیر مانتے ہیں جو فکرِ عالی حضرت بھی رکھتا ہو اور تصوف میں حضرت مجددِ پاک کا خادم اور نوکر بھی ہو چلو گال اور سادہ جی کر لنے تو نے ولیوں پہ اتراض کیا ہم چھپ رہے لیکن ذرا سوچ تو صحیح ہماری خموشی کا فائدہ تو نہ اٹھا ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بگنام وہ قتل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا ہماری خموشی کا ناجائز فائدہ تو نہ اٹھا ذرا دیکھ تو صحیح انہی ولیوں کے لسٹ میں وہ ولیوں کا سردار بھی ہے جسے میرے نبی نے اپنا بیٹا فرمایا جو ابو سال موسیٰ جنگی کے گھر میں آیا جس نے آتے ہی روزے رکھے اور جس نے آتے ہی اللہ کے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے ان کے دین کی سرفرازی کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھایا چوتھے ولی تے پیر تے مولوی دانا سن لے وہ گے اینج سجاد چوکے کہ وہاں سبحان اللہ چوتھے پیر بھائی منانزہ چوتھے پیر تے مولوی دانا حضور حضور آلہ حضرت میاں شیر ربانی کام از کم کے لانی دے بولو نا سبحان اللہ آلہ حضرت میاں شیر ربانی میں اپنے شیخ طریقت کا نام حدف کر دیتا ہوں کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے غلاموں کو میں نام لینے لگا ہوں اس عظیم ہستی کا جن سے پورے پنجاب نہیں پورا پاکستان نہیں پورے پرسگیر کے اولیاء اللہ فیض لیتے ہیں میں نام لینے لگا ہوں اس عظیم ہستی کا جو اپنے وقت کا بہترین مولوی بھی ہے اپنے وقت کا بہترین پیر بھی ہے جو پیر ہو وہ مولوی ضرور ہوتا ہے شاد رکھنا مولوی پیر ہوتا ہے اور پیر ہی مولوی ہوتا ہے مولوی کے لیے لازم نہیں کہ پیر ہو لیکن پیر کے لیے لازم ہے کہ وہ مولوی ہو اور کتوں کی طرح علماء پہ پہنکنے والوں کے لیے یہ جملہ پوری دنیا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں یاد رکھنا تیرے کر کا دفاع کرنے والا نوکر تجھے بڑا پیارا لگتا ہے تو جو نبی کے دین کا دفاع کرے میرے نبی کو وہ نوکر خادم حسین کیسا لگتا ہوگا میری تقریر میں تقریباً سات منٹ مزید باقی رہ گئے ہیں توجہ سے سنیے گا اب میں نام لینے لگا ہوں اس عدیم ازدی کا جو عدیم معلم بھی ہے عدیم مبلغ بھی ہے اور جس نے صرف فاکستان نہیں پنجاب نہیں بلکہ پورے برسگیر کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے جس کے لیے لانڈ میں کالے بھی یہ لکھنے کے لیے مجبور ہو گیا اس نے بھی یہ کہا کہ میں نے ایک ایسی بارگاہ دیکھی ہے جہاں لوگ زندوں سے زیادہ اس کا احترام کرتے ہیں بتاؤ وہ کونسی بارگاہ ہے انگریز بھی لکھنے پہ مجبور ہوا وہ بارگاہ تاتا علی حجویری کی ہے سلامت رہو سلامت رہو حضرات یہ مت سمجھو میں نے جملہ عرض کیا تھا میں نے کہا ہر پیر مولوی ہوتا ہے لیکن ہر مولوی پیر یہ لازم نہیں کہ ہر جو مولوی ہے وہ پیر ہو لیکن ہر پیر مولوی ہوتا ہے آلہ حضرت فتاوہ ردویہ جند ڈھائیس صفحہ نمبر پائچ سو تیس آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ دو منٹوں در مہربانی درہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بلایت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا دین کا علم ہو کہ اپنی ضرورت کے مطابق قرآن اور حدیث میں سے مسئلہ نکال سکے میں نے ان پانچ ہستیوں کا نام لیا یہ تو صرف ایک مونو تھا یہ تو صرف ایک ٹریل تھا جو میں نے آپ احباب تک پہنچایا ہے ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے بلایت کے بیتاج بادشاہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت بھی اجاگر کی ہے نبی کا عشق بھی اجاگر کیا ہے جنہوں نے گلی گلی نگر نگر جا کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں بنایت اور نہیں ہے طریقت اور نہیں ہے شریعت اور نہیں ہے طریقت و شریعت ایک ہی رستے کا نام ہے جیڑا مولوی جیڑا پیرے کوئے طریقت اور ان دیئے شریعت اور ان دیئے انہوں لمیاں پا کے مرضی اپنی کرے آجے حضرات شریعت بھی وہی ہے طریقت بھی وہی ہے کیوں شاہ جی میں نے کہای سنیئے طریقت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی بڑی ایسے کٹن محول میں مجھے ایک جملہ پڑھنے کے لیے کہا ہے بس وہ توجہ سے سنیئے گا شریعت بھی مصطفیٰ کے گھر سے ہے طریقت بھی مصطفیٰ کے گھر سے ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کائنات میں سب سے عرفہو آلہ ہے آلہ عذرت نے اسی لیے میرے لاجپال نبی علیہ السلام کے لکھا کے بارے میں لکھا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے تو آنو ایک ایندی ضرورت نہیں کہ تجھے آتے چوکے کہو کیونکہ جدو میں پہلا جملہ پڑھنا تجھے آپ ہی آتے چوکے لینے حضرات آلہ عذرت فرماتے ہیں سب سے عوالہ ہو آلہ سلامت رہو جلدی جلدی صرف ایک منٹ چپڑنا ہے سب سے عوالہ ہو آلہ ہمارا نبی بول بول للکار کے سب سے عوالہ ہو آلہ صبح تو آنو کوئی بندہ پوچھے بھائی سلیم صاحب نے اپنے پیرانو کیوں بلایا سی کہ میں فلنو کیوں سجایا سی انہوں کو سانو کسی اور گلدہ تے پتا نہیں سانو انہا ضرور پتا ہے کہ سب سے عوالہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے عوالہ ہو آلہ اے او کلام ہے پیر جی اے او کلام ہے جیڑا بیاق وقت قادیانیاں دیاں بھی جڑا وڈ دائے وہاں پیگیا دیاں بھی جڑا وڈ دائے رافزی دیاں بھی جڑا وڈ دائے خارچی دیاں بھی جڑا وڈ دائے اس واسطے کلی کلی اسی اے ہوئی ہوکا دینے آن سب سے عوالہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے عوالہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے عوالہ ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دورہ ہمارا نبی سب تو جاندار شیر کون دیتا ہے دینے کو موں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موں چاہیے وہ جڑے سرکار دا لنگار کھان دے ہو اسی سید ہے کہ ہی سرکار دا لنگار کھانی آن جیڑے کھان دے ہو للکار کے بولے آجے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی للکار کے للکار کے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء تیارو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول جڑا اپنے اپنوں بڑا عزت والا سمجھ دانا اپنیاں عزتان کول رکھے تھے اینجا تھے لوگ ہو کے رکھے جڑا سمجھ دانا میریاں ساریاں عزتان نبی دے قدمہ تو نبی دے نالین پاک تو قربانے وہ دومی ہاتھ چوکے ضرور کروے گا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے سمارا نبی سب رسولوں سے سمارا نبی سب رسولوں سے اولیاء اوہ کائنات آلے ہو میرے نبی دا لنگر تے ہو لنگر ہے جڑے پہلے نبی بھی کھاندے رہنے وکانوں من قبل یستفت ہونا اللہ نے فرمایا عزیب پہلے نبیانویں جنگان چے جڑیاں فتا دیتیانے عزیب پہلے نبیانویں پہلے جڑیاں شان نہ دیتیانے اوہ کسے اوہر دے صدقے نہیں اوہ سیدہ زہرہ دے پاپے دے صدقے دیتیانے پہ رسی کیوں نہ کہیے کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جنہیں لنگر نبی دا کہا دیا کدی آرمی دے کدی پاروی دے کدی ربیو لفجت دے کدی ربیو سانیچ کدی صدیق اکبر دے نا دے کدی عمر فاروق دے نا دے کدی عثمان غنی دے نا دے کدی مولا علی دے نا دے کدی امام حسن دے نا دے کدی امام حسین دے نا دے للکار کے بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وعبد ربکا ولا تشریکو بھی شیعہ وبلوالدین احسانہ فرمایا اے میرے بندوں عبادت صرف میری کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اے رپیٹ اور ڈلے تھوڑی جی عبداللہ پتر کٹ کر دے مروانی اللہ تیرے رزق چھ برکتہ عطا فرمائے اللہ تیرے ساؤنڈ چھ مزید برکتہ عطا فرمائے بہت خوبصورت اللہ تعالی نے جزائے خیر دے تھوڑی جی اور کٹ کر میں انہوں ایک گل سمجھا کے پیر جی نمائے کے دن لگا میرے وقت تو دو منٹ تین منٹ دائد ہوئے کیونکہ بھائی مران صاحب نے بار بار میں نو کیا تھے میں سب سے اولہ ہو اللہ دے دو تین شیر پڑھ دیتے حضرات توجہ فرمانا رب زلجلال نے فرمایا میرے نال کسے نو شریک نہ کرے آجے ٹھیک ہے تی وبل والی دینی احسانہ اے چٹیاں داڑیاں لے جیڑے وابے تو انہوں نظر آندے نے اے چٹے والاں لے جیڑے تو انہوں کرا دے اندر بذر کے نظر آندے نے فرمایا انہ دا حیاء کرے ان کا احترام تم پہ لازم ہے میں کیا بیان کروں اور کیا بتاؤں کہ ان والی دین کا مقام کیا ہے حضرات اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جھوڑا اپنی عبادت کے ساتھ جھوڑ کے بیان کیا جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں اللہ نے وبل والی دینی احسانہ فرمایا فرما والی دین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا صرف ایک ہی بات ارز کرتا ہوں جسے شعب الایمان میں امام بحکی علی رحمہ نے نقل فرمایا فرمایا ایک باپ اس کے چار بیٹے کتنے اچار تھا فگر تھے الحمدللہ ساڑے سینے آتے لکھے نہ بولو کتنے بیٹے ایسہ جہوں وعد کٹائیے کتنے بیٹے چار جلدی جلدی تسری گال سننی ہے تاکہ پیر جیدہ خطاب جلدی شروع ہو سکے حضرات چار بیٹے تھے باپ بوڑا ہو گیا چار پائی پہ مرز کی حالت میں لیٹ گیا ایک بیٹا آتا پتہ لے کے چلا جاتا دوسرا آتا تیسرا آتا چوتھا آتا کبھی کوئی آتا کبھی نہ آتا اسی طرح وقت گدرتا گیا ایک دن ایک بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی یوں ہی گدار دی ہے یہ باپ وہ قیمتی انمول توفہ ہے جو دوبارہ نہیں ملتا یار سجن کھو جائے کہ بندے نو دوبارہ لب جاندہ ہے کوئی اور یار لب جائے گا کوئی اور بیلی لب جائے گا بھئی اگر کوئی اور رشتہ دنیا سے چلا جائے تو اور بڑے رشتے دار اس رشتے کو نبانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں کائنات میں دو ہی رشتے ایسے ہیں ایک ماں کا اور ایک باپ کا یہ کوئی اور نہیں ہوا سکتا نہ کوئی اور ان کی جگہ لے سکتا ہے ماں بھی انوکھا اور نرالہ رشتہ ہے باپ بھی انوکھا اور نرالہ رشتہ ہے جامعہ مسجد مضمل میں سالانہ عرص مبارک کی محفل پاک میں آنے والو ذرا دل تھام کے میرے چند جملوں کو سمات کرنا حضرات باپ بستر مرگ پر ہے بیٹے آتے پتہ لے کے چلے جاتے ایک دن ایک بیٹے نے سوچا کہ ساری زندگی اسی طرح گزر گئی باپ کے پاس جاتے ہیں پتہ لے کے چلے جاتے ہیں کیوں نہ باپ کے اس معاملے کا کوئی صدے باپ کیا جائے اسے ضرورت ہے کہ اس کے پاس کوئی رہے اسے ضرورت ہے کہ اس کے پاس کوئی کھہرے اسے ضرورت ہے کہ کوئی اس کی خدمت کرے یہ سوچ جسے آئی وہ اپنے بائیوں میں سب سے چھوٹا بائی تھا آج تو نوجوان بندہ اپنا ہاتھ باہر نکال کے باپ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے اب با تم انہوں ساری زندگی دیتا کیے جیڑا نوجوان اپنے بینوں یہ جملہ کہندہ ہے میرا جملہ دیل دی تختی تلکھے تکلیاں بے کے قدی سوچیں پیر جی اگر کوئی بندہ کرائے دے مکان تے رہندا ہوئے بھائی وسیم صاحب اگر کوئی بندہ کرائے دے مکان تے رہندا ہوئے بھائی عمران صاحب چار دن کرائے لیٹ ہو جائے بھائی سجاد صاحب جناتے والدین اینے درہ یا کرے آجے اونا دا عدب تے اترام کرے آجے چار دن کرائے لیٹ ہو جائے دے مالک مکان آکے کہندہ ہے تے نو پتا نہیں انہی تاریخ انہوں کرایا دینا سی آج انہیں دن اگے ہو گئے نے تو کرایا نہیں دیتا اگلے مہینے اگر تیرا کرایا صحیح تریخ دینا آیا تو میں تینا چوک کے بار ماراں گا تیرا سمان بار کردنگا جامعہ مسجد مضمل جانوالے ہو درہ سنو ایک پاس ہے مالک مکان ہے جڑا چار دن بھی برداشت نہیں کردہ تو دوجھے پاس ہے تیرا او بڈا آپ آئے جڑا ہتھی چالکے پنجیاں انگلان دے نشان لاکے ساری زندگی دی کمائی تیرے نانا دیندہ سارا کچھ تیرے نانا کردیندہ سارا کچھ تینوں دیندہ پھر بھی تو کہنا میرے ابن میرے لئے کیتا کی پھر بھی تو کہنا ابا تینوں کی پتا ہوگئے حضرات توجہ فرمانا چھوٹے بچے چھوٹے بیٹے کو خیال آیا بابا کی خدمت کروں وہ انتظار میں بیٹھ گیا بڑے تینوں آئے آؤ آج ایک سودا کرنے کے انہوں نے کہا سودا کس بات بات انہوں نے کہا سودا یہ ہے تم جائدادیں لے لو جگے لے لو جائدادیں لے لو سب کچھ مجھ سے لکھوالو انگوٹھے لگوالو اے بابا منو دیکھ چھڑو جنہ نے مام پہ ہو دی خدمت کرنی ہو دے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جنہ دے دنیا تو ٹرگے نے حضور دی محفل دے صدقے ہونا دے دراجات بلن فرما آمین انہوں نے کہا سودا کر لیے اے سارا کچھ تسیران کھلو انہوں نے کہا یہ تھے بڑا سستا جا کم میں روز بابے دی کھنگ سننی پہندی سی روز بابے دیاں چڑکاں سننی پہندی آج ساڑا کار سکون نل پھار جائے گا راحت مل جائے گی پر سکون محول ہو جائے گا چنگاز ہم بابے دی منجی چکے لے جائے گا وہ تینے پرامہ نے اپس جائے دادا منڈ لیاں جائے دادا منڈ کے وہ اپنی زندگی چپور سکون ہو گئے اتر اس چھوٹے پرانے اپنے بابے دی چار پائی چکی تے لے کے کارا آگیا کارا آگے تھے اپنی بیوی دے سامنے اے جا ہاتھ بننے ہاتھ بن کے کہنے لگا مینو تیری وفا تھے کوئی شکنے تو ہر وقت ہر کڑی میرا ساتھ دیتا ہے لیکن ہون تیری وفا دا وقت ہے ہون تیرے پیار دے جتلان دا وقت ہے میں ویخنا چاہنا تو کنی میرے نل پیار کرنی ہے کنی میرے نل وفادار ہیں اے جاتھ جوڑ کے کہن لگا میری کل کائنات میرا کل اساسا اے بڑا میرا پیوئی اے میرا بڑا بابائی اگر توں ایدھی خدمت کر دویں میرے نال رالکے ایدھے نال اپنا ایدھی زندگی دے دین پورے کروا دویں مینو شریکہ چھو ہولانا پوائی مینو شریکہ دے تانیا تو بچا دمیں گی جب میں ساری زندگی تیری دین دار رما گی اپنا اوز عورت نے وفادار سی اپنے خامن دی انہیں کیا تم میرے سیردہ تا جائیں میرے اگر ہاتھ کیوں باننا ہے ہاتھ کھول تم مینو حکم لا جے اے تیرا باپ ہے دے میرا بھی باپ ہے اللہ کرے آج دیا سڑیاں بیویاں نو آج دیا سڑیاں عورتہ نو یہ خیال آ جائے کہ کار آ لیندہ باپ آج مولوی ممبر تبیکے یہ دے بڑی روایت شاجی بیان کرتے نے امہ جی دے قدمہ دے دھلے جنتیں میں کہتے لوں ماں دے قدمہ دھلے جنت بڑی یاد آن دیئے اچھی ماننے آئے سکال لوں کہ ماں دے قدمہ دھلے جنتیں پتر لئی ماں دے قدمہ دھلے جنتیں تی لئی ماں دے قدمہ دھلے جنتیں مضمل مسجد چانہ آلیو ذرا ماں کو لوں بھی پوچھو ہاں ماں جی تو آٹی جنت کی تھے جیڑی ماں اپنے بچے آنو ارگلان دیئے تے باپ دے خلاف کر دین دیئے اب بینو آن دے میں دسانگی ایک اڑا پیار تو پانڈ نہیں بچے آنو باپ تو دور کر دیتا جاندہ ہے باپ دی محبت تو دور کر دیتا جاندہ حضرات توجہ فرمانا اللہ اکبر ذرا اس مانوی پوچھو تیری جنت کی تھے پتر تی جنت تے ماں دے قدمہ دھلے تی دی جنت تے ماں دے قدمہ دھلے میں تو آنو سمجھانو آس دے پنجابی چھو ارز کر رہا اینہ تی جنت تے ماں دے قدمہ دھلے ذرا اس بڑی ماںو یا جوان ماںو میتے پوچھو نا اممہ جی راتی شاہ جیانے مسئلہ کی تا سی تیری جنت کی تھے آ یقین دانو حیالی ہوئی نا تے سیر کاج کے تے نیمی پا کے کوئے کی پتر میری جنت تیرے باپ دی فرما برداری دے اندر آنٹی لا بولے ہو تسی سبحان اللہ ماں نو پوچھے آجے نا ماں جی تو آڑی جنت کی تھے آ تے ماں کہے گی میری جنت تیرے باپ دی فرما برداری دے اندر او کوے اٹھ جا تے میں اٹھ جا ماں او کوے بے جا تے میں بے جا ماں او کوے ٹور پہ تے میں ٹور پا ماں او کوے روک جا تے میں روک جا ماں میں ہوتی تابعہ داری کرانگی جب انہوں فیر جنت ملے گی اس بیوی نے اس عورت نے کہا میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑ بلکہ جی میں تو ایدی خدمت کریں گا اونج میں ہی ایدی خدمت کرانگی جیڑے جملے امام بہکی نے لکھینے اور کرنا چاہنا امام بہکی علی رامہ نے فرمایا اس عورت نے کہا تو دینے باہ رہیں گا دینے میں تیرے باپنوں سمالانگی راتنوں تو کا رہیں گا تو اپنے باہنوں سمالانگی حضرات وقت گدردہ گیا دین ہفتے آج ہفتے مہینے آج تبدیل ہوں گے بلکل آخری بلکل آخری الفاظ اور کلمات اور جملے وقت گدردہ گیا بابا جی بلکل وسالد قریب آگے موت دا وقت قریب آگے بابا جی نے آواز دیتی میری بہو ادھر آ میرے بیٹے ادھر آ فرمایا تو تھی اپنا سے ہیں حق ادا کیتا ہے انہیں بھی نو کے تھی بانے کے حق ادا کیتا ہے میرے پترانوں ایک پیغام دے دے کہ آ کے میرا آخری دیدار کرلیں میں نو لگ دا جی میں ہوں میں چند گڑیاں دا مہمانہ پیغام پہی دیتا گیا پتر آگے جنہوں پتر آئے تو بابے نے ہاتھ چکلے دعا کروائی نہیں جاندی دعا نہیں جاندی یہ حضرات اے نہیں کیا جاندہ کہ ابا میرے لئے دعا کر بڑے رو بنال ابا میں ڈگریاں لے کے تے ایتھے گلیاں تے بزاراں تے چکر لانڈیاں تے میرے لئے دعا کر تو بے دی خدمت ہی نہیں کر کہ رات نو تو ستا ہوئے تے بابا مسلح ڈا کے اپنے رب نو مناندہ ہوئے تے کہندہ ہوئے یا اللہ ویخ میرے پتر نے کنی محنت کی تھی ہے تو کسی تھی محنت نو دایا نہیں کرتا تو تے ستا ہوئے تے تیرے واسطے ہاتھ چکے کبے میں اللہ دی عزت ہی کہ سمجھو کے پیر جی دی موجودی چھے گالے کرن لگا پیر دی بھی دعا پاچھو قبول ہوئے گی پھر اپنا کسے فقیر دی بھی دعا پاچھو قبول ہوئے گی پہلے جیڑی دعا تیرے حق چھو قبول ہوئے گی اور یا تیری ماں دی ہوئے گی یا تیرے باپ دی ہوئے گی پیران گل چلا گیا چھے مہینے رہ کے آیا پہلے جیڑے کار بابا بلے جانے کیا نا جیڑے کار بیٹھے ہونا نو کدھی پھڑے آئی نی ہی کے ذرا سنو توجہ کرو نا انہ دیتے پہلے خدمت کرنا انہ کوئل اجازت لے حضرت بھائی یزید بستانبی نے اپنی اممہ نو کہا اممہ میرے حق معاف کر دے میں پیری فقیری کرن واسطے چلا ماں دو سال عبادت اور ریادت کی تھی کوئی منزل نہ ملی واپس آئے اممہ جی منو کو جلبہ نہیں اممہ نے کہا پتر پانی لے کے آ پانی لے کے آئے تیتر اممہ جی سو گئی آ سو گئی آ پانی دا پیالہ ہاتے رکھے آ ہاتے رکھے آ انتدار کی تاکہ اممہ کدھوں اٹھے گی انتدار دے اندر رات گدر گئی حضرات توجہ دے نا سننا جتو رات گدری صبح ہوئی تے ماں تا جتو بھیلے اٹھی دیکھیا پتر نے پانی دا پیالہ ہاتے رکھے ہاتھ چکے چھولی چکی یا اللہ میرے پتر نو ولیان دا سردار کر دے حجے ماں دی دعا پوری نہیں سی ہوئی اللہ نے جبریل نو فرمایے جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے فرمایے جا پوری کائنا چلان کر دے اس دور دے جننے بھی ولی نے اونا دا سردار تفور بن موسیٰ ہوئے گا اوہ در سا آرے آئے تے بابے نے ہاتھ چکے لے بابا جی نے ہاتھ چکے لے ہون جڑا جملہ ہے نا اسے جملہ تے میں بالکل ختم کرنا ہے تے توجہ نا تسی جملہ سننا ہے میں حضرت صاحب دے اعلان کرنا ہے جی تاکہ وقت باجے گا میروانی حضرات توجہ فرمانا توجہ ہے ہر بندے تھی پوری توجہ ہے ہر بندے تھی پوری توجہ ہے کہ میں جملہ تونوں عرض کرنا ہے بابے نے ہاتھ چکے تسی بھی آیا ہو جی کام کرو نا تو اڑے بابے بھی تو اڑے واسطے آتے چکے ایک ہاتھ اینجدہ چکنا ہوں گا سمجھنے ہیں اینجدہ چکے وہ تباہ ہو جاندہ ہے جیدے واسطے چکے آجائے وہ تباہ ہوں گا ٹھیک ہے اینجدہ ایک ہاتھ اینجدہ چکے جاننا وہ آباد ہو جاندہ اینجالہ پرباد ہوں گا تو اینجالہ آباد ہوں گا باپا جی نے آتے چکے یا اللہ اے میرے مالک اے میرے بچے آنے اے میرے بچے آنے میری خدمت کوئی کمی نہیں چھڑی اے اللہ میرے اینا بچے آنے ایسے بچے نہیں تھے ایسے بہوں نے کسے نے اینا دومچ یا اللہ میری خدمت کوئی کمی نہیں چھڑی تو میں تیرے کو لوگ مانگنا ہوا کہ توں کدی اینا نو کمی نہ آن دو اینا نے میری خدمت کوئی کمی نہیں چھڑی تو میرے مالک تو اینا نو کدی کمی نہ آن دو اے جائے دادا آلے پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے انہوں زیادہ عزتہ آتا فرما دیتیا زیادہ مقام عطا فرما دیتا حضرات آج بھی تجھے کائناچ عزتہ چاندے ہو کہ اپنے ماں باپ دا حیاء کرو اس گھٹے باپ دا حیاء کرو جدے واسطے کہندے ہو انہیں میرے لئے کی کیتا کہ دی اوہ دے ہاتھ چھا ہاتھ پا کے بیکھو کہ اوہ دے ہاتھ تیرے لئے کماندیاں کماندیاں کہندے ہو گئے نے اوہ دے ہاتھ داندے اندر تیرے لئے چائزاد بھی ہے اوہ دے ہاتھ داندے اندر تیرے لئے پیار بھی ہے اوہ دے ہاتھ داندے اندر تیرے لئے دوما جہاندی پخششتے مغفرت بھی ہے حضرات اللہ تعالی حضور سرور کونین علیہ السلام دی رحمت پاک دے صدقے میری دے تو اٹھی ساودی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے